اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا مذبان امتیاز شاد آج آپ کے سامنے کچھ نئی خبروں کے ساتھ آج کی جو سب سے دبنگ بیان آیا ہے وہ رانہ سناؤلہ صاحب کا ہے رانہ سناؤلہ جو ہے وہ چونکہ وزیر داخلہ ہیں اور ان کا بیان ہمیشہ بڑا دبنگ انداز میں آتا ہے آج بھی رانہ سناؤلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم عمران خان کی زمانت منسوخ ہوتے ہیں انہیں اٹھا کر حوالات میں بند کر دیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی زمانت منسوخ ہو اور ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں گے ہم کسی صورت بھی عمران خان کو جہل سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس بیان کو لے کر مجھے یہ لگا کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ چلے فرضی طور پر ہی سئی ہم عمران خان کو کسی نہ کسی شکل میں سلاخوں کے پیچھے لے جانے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری عوام کے اندر ساخ بہال ہو جائے گی اور ہماری زد اور انہا جو ہے اس کو کم از کم تھوڑے بہت کوئی تھارس ملے گی اور ہمارے کارکنان جو ہیں سیاسی وہ بھی کم از کم تسلی میں آئیں گے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے رانہ سناؤلہ صاحب کے اس بیان سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ رانہ سناؤلہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو عوام جو ہے وہ ہمیں بڑا برا بلا کہہ گی اور کہہ گی کہ آپ اقتدار میں آئے بھی تو آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگار سکے اس چکر میں وہ ہر ممکن کوشش میں لگے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں عمران خان کو اٹھا کر ایک دفعہ کم از کم علامتی طور پر ہی سئی اس کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے یقینی طور پر بھیجا جائے اسی سے ان کی عزت بحال ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے وہ پروگرامز کر رہے ہیں لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور ٹیلی تھون کرنے پر میں مصروف ہیں جس میں تقریباً کوئی پانچ عرب پلس جو ہے وہ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا اور ساڑھے کے تین عرب روپیہ جو ہے وہ اس دفعہ ہو گیا تو عمران خان اپنی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملہ حل ہو جائے لیکن وزیر داخلہ جو ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں اٹھا کر پھینک دیا جائے اب یہ بڑا واضح ایک پیغام ہے اور یہ جو لڑائی ہے یہ میں نظر آ رہی ہے قانونی لڑائی بھی لڑی جا رہی ہے سیاسی طور پر بھی لڑا جا رہا ہے عمران خان جو کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ ان کو جب اٹھا کر باہر پھینکا گیا اور رجیم چینج ہوا اور ان کی جگہ پر یہ تیرہ اتحادی جماعتوں کا ایک جو ہے وہ حکومت قائم کر دی گئی تو اس حکومت نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کو کسی صورت جو ہے وہ میدان عمل میں نہیں آنے دیں گے اور یہ باہر نکلیں گے انہیں سڑکوں پر جو ہے وہ لوگ ڈنڈے ماریں گے انڈے ماریں گے اور پترین کیا کیا ہوگا اور عمران خان موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن ہوا کیا ہوا اس کے بالکل برقس عمران خان کو جب نکالا گیا تو عمران خان کو عوام نے انڈوں کی بجائے پھولوں سے استقبال کیا اور عمران خان کو ٹھڑوں کی بجائے کندوں پر بٹھا لیا تو یہ جو ایک تصویر پیش ہوئی یہ جو ایک منظر نامہ سامنے آیا اس سے مقتدر حلقوں کے اندر بھی بڑی حلچل مچ گئی کہ ہم تو عمران خان کو کس سٹیج پر دیکھنا چاہتے تھے عوام نے عمران خان کا ساتھ کیس طرح سے دے دیا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور وہ سلسلہ ابھی تک بدستور جا رہی ہے وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے عمران خان کے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے عمران خان کا جو موقف تھا اس کو تقویت ملتی جا رہی ہے یہ بتایا گیا کہ یہ جو اتحاد حکومت قائم ہوئی ہے یہ متحدہ حکومت جو ہے یہ ملک کے مسائل کو حل کرے گی اور ملک کے اندر جو مہنگائی افرتفری بے روزگاری ہے یہ اس کو کنٹرول کر لے گی لیکن بالکل اس کے برقس دیکھنے میں آیا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی کسی خطا کو بھی یاد نہیں رکھ رہے ہیں عمران خان کے دور میں ہونے والی مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں کسی طور پر بھی اتنی بڑی مہنگائی نہیں تھی جو مہنگائی اس تجربہ کار حکومت نے قائم کر دی ہے اس وقت لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اب سندھ کے اندر آپ خاص طور پر دیکھئے اور بلوچستان میں وہاں گندم کا کہت پڑ گیا ہے آٹا نایاب ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ ان حکومتوں کو دیکھئے سندھ حکومت نے جو کارستانی کی وہ یہ کی کہ وہاں سرکاری گدام کے اندر جو ہے وہ گندم پڑی پڑی خراب ہوگی لیکن انہوں نے کسی کام پر نہیں لگائی اور لوگوں تک وہ نہیں پہنچائی اور وہ گندم ساری خراب ہوگی اب وہاں پر کہت جو ہے اس کا اندیشہ ہے اور وزیر اللہ سندھ جو ہے وہ واضح پیغام دے چکی ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ گندم کا کہت پڑنے والا ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھئے تو میڈیکل سٹورز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بخار کی عدویات خاص طور پر جو کہ ڈینگی پھیلی ہوئی ہے اور کرونا کا ایک دور دورہ پھر ہے تو اس کے اندر جو بخار کی عدویات ہیں وہ نایاب ہیں وہ میڈیکل سٹورز پر نہیں مل رہی ہیں اگر کہیں مل رہی ہیں تو وہ بڑی مہنگے داموں مل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے اندر ملک کے جو سلاب ہیں انہوں نے ساٹھ فیصد حصہ ملک کا تباہ و برباد کر دیا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور یو انہوں کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ قوام عالم کو جنجوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہی کرموں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی کے یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس تمام صورتحال میں جن لوگوں نے پاکستانی قوم کی آواز بڑھنا تھا اور دنیا کو بتانا تھا وہ سارے کے سارے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور عمران خان کو زیر اور ہیچ کرنے کے لیے دن رات وہ تگو دو میں لگے ہیں اور ہر ممکن کوشش ہے ان کی کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو نیچہ دکھایا جائے اب عوام کو مہنگائی بیروزگاری اور اس یہ تھا حکومت کو لیکن حکومت جو ہے اس کے بلکل برقس عمران خان اگر کوئی کوشش کر بھی رہا ہے تو اس کوشش کو بھی گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یعنی ان کے نظر میں یہ ہے کہ عمران خان اگر اربوں روپے اکٹھے کر رہا ہے تو یہ سلابزدگان تک پہنچیں گے تو سلابزدگان جو ہے وہ تو عمران خان کی واواجہ جے کار کریں گے تو ہمیں بھول جائیں گے لہٰذا اس کے اندر بھی رکھنے ڈالنے کے لیے ترہ ترہ کے رومرز پھیلا جا رہے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں اکٹھا ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا جبکہ باہر سے پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے ثانیہ نیسٹر صاحبہ جو ہے وہ واضح اعلان کر چکی ہیں کہ ہمیں چار ارب روپے جو ہے وہ وصول ہو چکا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ باقی رقم جو ہے ہمیں آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور ہم اس کا ایک میکنزم بنا رہے ہیں اور لوگوں تک یہ رقم پہنچا رہے ہیں لیکن عمران خان سے چونکہ بغز ہے اس بغز کے اندر اس چیز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی عمران خان کے جو کیسز عدالت میں لگے ہوئے ہیں وہ قانونی معاملات ہیں وہ یقینی بات ہے کہ عمران خان ان کو قانونی طریقے سے ہی دیکھیں گے لیکن ایک بات جو کہی گئی تھی کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں لیکن اس کے الیکشن سے ڈر کر ان حلقوں میں الیکشن ملتوی بھی کر دئیے گئے اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کے اسطیفے منظور ہو چکے تھے ان کے بھی الیکشن کمیشن نے وہ کر دیا اور اس کے بعد اسطیفے جو ہیں وہ بھی منظور نہیں قرار پائے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان کا خوف کہیں نہ کہیں کھڑا ہے اصل میں ڈر یہ ہے کہ نو حلقوں سے عمران خان الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اگر عمران خان نو سے نو حلقوں میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ ایک ورڈ ریکارڈ قائم ہو جائے گا اور یہ حکومت اب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان کو الیکشن کے میدان میں ہم نہیں مات دے سکتے ہیں میرے دو چار بہت اچھی اور بڑے قریبی دوست جو ہیں وہ اتحادی حکومت کے اندر وہ جو شامل بھی ہیں مختلف جماعتوں میں تو ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑے واضح کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے اس کو الیکشن کے ذریعے نہیں ہرائے جا سکتا ہم حلقوں میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہاں پہ یہ آواز اٹھنا شروع ہی نون لی کی اپنی جماعت سے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی نلائک ہے کہ ہمیں عوام کے سامنے جانے میں بڑا مشکل ہو رہا ہے تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں اب اگر آپ عمران خان کو اس طرف بند گلی میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پھر آپ کو اس کے آفٹر شاکس کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو لیڈر عوام میں مقبولیت اختیار کرتا ہے اس لیڈر کو اگر مات بھی دینی ہے تو عوامی سطح پر عوامی معاملات کے اندر رہ کر اور عوامی عدالت میں آ کر اس کو مات دی جا سکتی ہے اس لیڈر کو آپ عوامی عدالت سے باہر مات نہیں دے سکتے ہیں ملک کی جو صورتحال ہے اس میں اس وقت بہت سارے رومرز پھیلے ہوئے ہیں کہ پنجاب حکومت کا جانا ٹھیر گیا ہے اس کے لیے پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور اس وقت تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر دوبارہ سے پنجاب کے اندر وہی والا روٹین جو ہے وہ دہرائی جائے گی تو پھر صاحب ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر استیفی آئیں گے پھر الیکشن ہوں گے تو ابھی نو علکوں میں تو آپ کرانی پا رہے ہیں الیکشن تو باقی علکوں میں کیسے کروائیں گے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک آگے چلے ہی نہ ایسی صورتحال میں تو سیاسی استحقام چاہیے تھا ملک کو یہ حکومت جو ہوتی ہے اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحقام ہو جائے گا تو عوامی مسائل حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی اگر حکومت خود ہی سیاسی معل کا تمپریچر جو ہے وہ اتنا اوپر لے جائے گی کہ وزیر داخلہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میں عمران خان کو پکڑ کر ایک دفعہ لازمی سلاکھوں کے پیچھے لے کر جاؤں گا تو پھر وہاں پر اس تحقام کیسے آئے گا سیاسی طور پر اور عوام جو ہے وہ سلاب کی زد میں آئے ہوئے مارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا کیا مدعوہ عمران خان کو مات دے کر ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ممکن نہیں ہے عمران خان کے ساتھ آپ کو بیٹنا پڑے گا اصولوں کی جنگ لڑنا پڑے گی اور آپ کو الیکشن ہر حال میں کروانا پڑیں گے ان تمام مسائل کا حل ہی الیکشن ہے آپ جتنا مرضی ادر ادر کی باتیں کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے بہرحال عمران خان جو ہیں اگر وہ ملک اور قوم کی فکر رکھتے ہیں تو انہیں بھی اپنا ٹمپریچر نیچے لانا پڑے گا اور ایک دفعہ ملک کے جو سلاب زدگان علاقے ہیں ان کے دورے کرنا پڑیں گے اور ان کو سہولتے فرام کرنا پڑیں گی اور حکومت بھی اگر کوئی خیر خواہی رکھتی ہے تو خدا کے لیے عمران خان کے اس بخار سے اتریے عمران خان کا بخار اتاریے اور ملک کی فلح کے لیے کام کیجئے یہ سیاست آپ کی ہوتی رہے گی ملک کا اس وقت بڑا حصہ جو ہے وہ سلاب کی تباہکاریوں کا شکار ہے اور ملک کے اندر بخار کی عدویات نہیں دستیاب ہیں عوام پریشان ہے پہلے ٹماتر پیاس سے عوام پریشان تھی اب بخار کی میڈیسن جو ہے جو پہلے پندرہ بیس روپے کا پتہ آ رہا تھا اب وہ پچاس ساٹھ روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے تو خدا کے لیے ادھر توجہ کیجئے عوام کے اوپر کچھ رحم کیجئے بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان حکمرانوں کو ہدایت دے بہت شکریہ پاکستان پاہندہ بات